سور نصر مدنی صورت ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے اس میں ایک رکو تین آیتیں سترہ کلمات اور ستتر حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ملا جا نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دشمنوں کے مقابلے میں جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اس سے یا عام فتوحات اسلام مراد ہیں یا خاص مکری مکرمہ کی فتح مراد ہے ورائیتاً ناسا یدخلون فی دین اللہ افواجا اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں جیسا کہ فتح مکہ کے بعد ہوا کہ لوگ اقتارِ ارج سے شوقِ غلامی میں چلے آتے تھے دور دراز سے غلامی کے شوق میں آتے اور شرفِ اسلام سے مشرف ہوتے تھے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُمْ تو اپنے رب کی سنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش چاہیں اور اس سے بخشش چاہیں امت کے لئے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الی کی بہت کسرت فرمائی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کسرت کریں آئیے ایک دفعہ مل کے پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے یہ صورت حجت الودا میں بمقام منا نازل ہوئی اس کے بعد آیت اليوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی اس کے نازل ہونے کے بعد اسی دن سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے پھر آیت الکلالہ نازل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچاس دن تشریف فرما رہے پھر آیت وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیس دن یا سات دن تشریف فرما رہے اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کی بات صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں زیادہ تشریف نہ رکھیں گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورت سن کر اسی خیال سے روئے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی میں فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی لقاء ملاقات قبول فرمائے اس بندے نے لقاء الہی اختیار کی اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں سمجھ گئے کہ یہاں بندے سے مراد خود سرکار کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں اور وسال اختیار کرنا چاہیں تو وسال اختیار کریں اور پھر یہ جو آپ نے فرمایا اس بندے نے لقاء الہی اختیار کی اللہ سے ملنے کو اختیار کیا تو آپ سمجھ گئے کہ اب حضور کا وصال ہونے والا ہے تو یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رو پڑے آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں ہمارے مال ہمارے آبا ہماری اولادیں سب قربان سور نصر کا درس مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے